قریب بنا جائے کوئی وضو اور مسلک ہے کوئی سجدوں کے قریب بنا جائے اور بیٹی فاطمہ تو لمبے سجدیں ادا کر رہی ہے حضور مسکرائے کا پریشان نہ ہوں فاطمہ کو اپنے جیسا مت سمجھنا یہ میری بیٹی رہتی تو زمین پر ہے مگر تحارت میں یہ حوروں اور فرشتوں سے بھی عالی ہے کب بچہ پیدا ہو گیا فاطمہ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا یہ وہ حسنی ہے جو ہما وقت طاہرہ ہے طاہر مصطفیٰ کی ذات ہے مصطفیٰ کی ذات سے کامل طاہرہ اور کامل عثوہ اگر پیدا ہوا ہے تو وہ فاطمہ تو زہرہ کی آج اللہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لبہ سیرت اور عثوہ ہے بلکل اسی طرح حضرت فاطمہ تو زہرہ کی زندگی کا ہر لمحہ صرف سیرت فاطمہ نہیں سیرت فاطمہ میں گزرنے والا ہر لمحہ دریکٹ سیرت مصطفیٰ کہلایا کرتا ہے دریکٹ عثوہ مصطفیٰ کہلایا کرتا ہے گویا سیرت مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے آج کی ماں بین بیٹی کے لیے ایک گلدستی کی صورت میں حضرت فاطمہ کی شکل میں عطا فرما دیا آج کی خاتون اور آج کی عورت کا رول مادل جو دنیا کے جدید اصول نہیں ہیں کامیابی کامرانی اور جنب اور رب کی رضا رسول کی رضا شہر کی عطا اور آپ کی پرورش پردہ سب کچھ آج کی عورت کو کامیابی کے لیے جو کچھ چاہیے سب کچھ اللہ نے فاطمہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے جس کو جو چاہیے وہ فاطمہ سے ملے گا اے آج کی ماں اے آج کی بہن اے آج کی بیٹی جدید دنیا پچھلے کئی سو سالوں سے عورت کو ورخلانے پہ لگا ہوا ہے یہ عورت زندہ درگور ہوتی تھی یہ عورت بازاروں میں بھیڑ بکری کی طرح پکا کرتی تھی یہ عورت زندہ ترخواری کی زندگی گزارہ کرتی تھی صدقہ حضرت آمنہ کا صدقہ حضرت ختیجہ کا صدقہ ام المومنین حضرت عائشہ کا عورت کو عزت کی چادر نصیب ہوئی عورت کو ماں بین بیٹی کا مقام ملا جو آج تک کفر والحاد سے حضم نہیں ہوا وہ دوبارہ سے عورت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور عورت کے ذریعے عیاسی کا دلتادہ نوجوان کو بلانا چاہتا ہے معاشرے پھر سی بکیہ اڑانا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے عورت چادر سے نکل آئے کسی طریقے سے عورت چادیواری سے نکل آئے اگر عورت دوبارہ سے گلیوں کی زینت بن گئی عورت دوبارہ سے بازاروں کا حسن بن گیا تو پھر سجد مرد کو نہیں بتا سکتے پھر تحجد کسی باپ کو نہیں بچا سکتا پھر تنوارے کسی بھائی کا ایمان نہیں بچا سکتا یہ ایمان جس کو میرے آقا نے نصف ایمان قرار دیا کہ جب تک عورت اپنا تو بٹا سبالے رکھے گی رب مردوں کو کامل ایمان عطا فرماتا رہے گا اس لئے آج مسجدیں نہیں کرائی جا رہی اس لئے آج نمازوں پہ پابندی نہیں لگائی جا رہی جب بھی ذات لگائی جاتی ہے وہ عورت کے ذریعے کسی کے گھر پر کسی کے مدرشے پر کسی کے تنظیم پر کسی مول پر جب بھی کوئی ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ عورت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے لگائی جاتی ہے آج عورت کو کسی زمانے میں ہیومن رائز کے نام پر حقوق نصفہ پہ نام پر اور اب اب بہوتا جملوں پہ اتر آئے ہیں اپنا جسم اپنی مرضی نہیں نہیں جسم فاطمہ کا تھا مرضی مصطفیٰ کی تھی پاک جسم فاطمہ کا تھا مرضی علی شیرِ خدا کی تھی صیرت فاطمہ سمجھا گئی کہ ماں بین بیٹی اپنا آپ شریعت پھر اپنے باپ اپنے شہر اپنے بیٹوں کے نام وقف کر دو تو باری زیارت کے لیے فرشتے اترا کرے گے اللہ رب العزت نے عورت ذات کے لیے جتنے فیصلے فرمائے وہ حضرت فاطمہ کی صورت میں لابو کر دیئے پرکٹیکل کے بغیر کوئی بات نہیں مانتا الحم سے لے کے ناس تک خاتون کے حکامات خواتین کا مقام اور خواتین کی جو کچھ عزت بیان ہوئی دعویٰ ہے میرا کہ فقط چھتی سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رب نے سارے قرآن کی تفسیر خواتین کے لیے حضرت فاطمہ کی صورت میں دنیا کے شامنے رکھ رہی ہے گویا اسوے فاطمہ فقط اسوے فاطمہ نہیں ہے وہ تفسیر قرآن لن نساء ہے کہ خواتین کے لیے قرآن کیا ہے وہ چلتا پھرتا مجسم تفسیر حضرت فاطمہ کی صورت میں ہے میں اپنے بات کو اگر اختتام حصے کی طرف لاؤں چونکہ آج آخری درس کا وقت میرا بھی جی چاہتا ہے کس حسنی کے بارے میں جو میرا دل میں ہے جتنا مجھے عطا ہوا ہے میں بیان کرتا جاؤں وگر دنیا گزر جائے حسر کا میدان ہو جائے حضرت فاطمہ تو زہرہ کی فا کا مقام بھی کبھی کامل بیان نہ ہو سکے حسنین کی امہ کا لفظِ الف بھی کوئی کامل بیان نہ کر سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی صورت میں آج کی عورت کو بڑا آسان سبق عطا فرمایا دریکٹ مخاطبوں میں آپ کی وساطت سے آج کی ماں بین اور بیٹی بات شروع ہو گیا گھر کے کام کاج سے اور عورت کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کیا تجھے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیا تجھے جھاروت مارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس طریقے سے عورت کو بھاگی بنایا جاتا ہے اپنے شوہر کی خدمت اپنی اولاد کو آنے اور گھر کے کام کاج سے قربان جائیں وہ جس کو اللہ نے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت علی شہرِ خدا کو دی شادی ہو گئی آقا تشریف فرما ہوئے حضرت علی کے گھر میں تو میٹنگ جاری ہے یہ ہے نہیں یہ نہیں ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا علی چپ کر جاؤ فیصلہ بابا سے کرا لیتے آقا فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے حضرت فاطمہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان بڑی دیر سے بات چل رہی ہے آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر لیں کہ کون سے کام میں فاطمہ کروں گھر کے اور کون سے کام علی کریں ہمارے درمیانہ فیصلہ کر دیں جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے حضور کی شدی بیٹی ہے جس کو میرے آقا اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں جس کی خوشی کو حضور اپنی خوشی قرار دیتے ہیں حضرت علی بھی ہیں حضرت فاطمہ بھی ہیں اب میرے آقا جو آخری فیصلہ قرار دیتے ہیں کہ اچھا علی اور فاطمہ تم نبی سے فیصلہ قرار دیتے ہیں آؤ میرے آقا نے فیصلہ فرمایا غور سے سناؤ بڑی آسان سی حد ہے ہزاروں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ چار دیواری کے اندر ساری ذمہ داری تم قبول کر لو اور چار دیواری کے باہر سارے کام میں علی پر نال دیتا ہوں زندگی قائن ہے خوشان زندگی کا اصول ہے کہ چار دیواری کے اندر سارے کام تیرے ذمہ چار دیواری کے باہر سارے فرائض علی کے ذمہ لگانے کے بعد پابندی نہیں لگائی کہ بس وہ زندگی جنمت بن جائے گی جب عورت چار دیواری کے سارے کام سوال لے گی مرد چار دیواری کے باہر کی ڈیوٹیاں سوال لے گا پھر دنیا نے دیکھا علی نے یہودیوں کے باہر میں مجدوریاں بھی کی علی نے غیر مسلموں کے گھر میں مجدوریاں کام بھی کیے جہاد بھی کیے مگر گھر کی ذمہ داری بھی احسن نبھائی دونوں پابندی نہیں لگائی کہ باہر والا اندر والے کی مدد کرے شریعت میں اس میں بھی پابندی نہیں اور اندر کی خاتون اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد باہر کا کام کرے تو اس پر بھی پابندی نہیں مگر اصولی فیصلہ یہ ہے عصوے فاطمہ یہ ہے کہ عورت جتنی پڑی لکھی ہے جس سٹیٹس کے مالک ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد حسن و حسین جیسی ہو وہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر ایسا ہو کہ فرشتے اترے وہ نبی کی بیٹی کی طرح گھر کا سارا ذمہ خود اٹھا لے اس کے گھر کی فضاؤں کو فرشتے سلام کرنے آیا کریں گے اس کے بعد حضرت فاطمہ تزارہ نے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال دی دن رات کام کاج کیا کرتی تھی مختصر سی زندگی ہے حضرت علی کے ساتھ ان نو سالوں میں پانچ بچے پال کے لیے اور شرح بچے نہیں گھر کا سارا کام بھی کیا دین بھی دیا حضرت فاطمہ کو اللہ نے اولاد جد عطا فرمائی اولاد کی ذمہ داری ابھی نے پائی گھر کا کام کاج بھی کیا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلانے کے لیے کسی بدے کو بھیجا کہ جا کے علی کو بلالا حضرت علی شیرِ خدا گھر میں ہیں ہم اللہ علی کاری فرماتے ہیں سیدہ ام اعمن رمضان کے ایک دنوں میں رمضان اور گھر میں میں اپنے کے وقت کام ہے چند باتوں میں حضرت فاطمہ کی سیرت آج کے ماں بہن بیٹی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ام اعمن فرماتی ہے میں جب رمضان کی دوپہر کو حضرت فاطمہ کے گھر گئے باہر سے میں نے اجازت کی آواز نہ آئی چونکہ اجازت لے کے اندر آواز نہ آئی کب میں حیران رہ گئے کہ اندر سے بی بی کی آواز نہ آئی مگر چکی چلنے کی آواز آ رہے ہیں کوئی چکی چلنے کی آواز آ رہے ہیں لیکن فرماتی ہے آواز نہ آئی کہ میں نے چھانکے دیکھا قدموں دھلے زمین نکل رہی کہ بی بی فاطمہ زمین پر ریٹی ہوئی ہیں اور نہایت سکون سے سو رہی ہیں چکی خود چل رہی ہے اور چکی چلنا تو اپنی جگہ پہ امام حسین کا جھولا کی خود جھولا تھا کوئی حیران رہ گئی کہ کبھی چکی کو تک کی کبھی حسین کے جھولے کو تک کی کبھی سوئے عوشان خطا ہو گئے ڈر گئے پلک گئی پریشان ہو کہ حضور کو فرماتی ہے میں عجیب معاملہ دیکھے واقعہ اس کو رائے کہ دروبت روزے کی حالت تھی فاطمہ کے جن میں دو کام تھے آٹا بھی تیار کرنا تھا حسین کو بھی جھولا جھولانا تھا روزے کی حالت میں میری ماں میری پہن میری بیٹی خاتون چند کا حال دے روزہ اور عرق کی گھنی کا روزہ اور چکی مشکت لوگوں کی ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں جو چکیاں پیستی ہیں فرماتی ہے چکی چل رہی فاطمہ سو رہی حسین کا جھولا چل رہا ہے حضور نے فرما کہ فاطمہ ایک وقت میں دونہ کام کر رہی تھی کبھی چکی چلا تھی کبھی حسین کو جھولا دیتی رب نے نید کو بھیجا نید گھنی ہے میری فاطمہ کو پیاس نہ جائے گی رب نے فاطمہ پر نید تاری کر دی فرشتے بھیج دیئے جب تک فاطمہ کی نید نہیں ہوتی ہے فرشتہ تو چکی چلاتا رہے فرشتہ تو حسین کو جھولا جھولا تا رہے یہ آج کی ماں بین بیٹی کو درست تھا کہ گھر کے کام کاش کو مشیبت نہ سمجھ اس کو عبادت سمجھ کے کر عورت کو جہاد کا سوام کیوں ملتا ہے عورت کو جہاد کے برابر شہادت کا مقام کیوں ملے گا اور جس عورت نے گھر کا کام اللہ کی برجی شمجھ کے کیا شاہر کی تابداری پر اس کی موت تاری رب اسے شہادت کی موت کا ترجہ آتا پرناتا ہے مرد کو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے مرد کو گدر کرنی پڑتی ہے مگر آج فاطمہ کی ماندی باپردہ ہو کے گھر کا حق قدم کر دے موت چار پائی پہ آگی مگر شہادت کا سواب پا جائے حضرت فاطمہ کی صورت میں کہ گھر کے کام کاج کو اپنا لے تیری مدد کے لیے فرشتے آیا کرے حضرت فاطمہ اپنے سارے کام خود کرتی جک کی پیستے پیستے چھانے پڑ گئے پانی بھرتے بھرتے کاندے پر نشان پڑ گئے حضرت علی شہر خدا نے اپنی بیوی کا جب یہ ہاتھ دیکھا تو فاطمہ ایک مشورہ ہے کہ نبی سے اپنے لیے باندھی مانگ لیں نوکرانی مانگ لیں تیرے بابا تیری بات نہیں تالتے نوکرانی مانگ لیں زندگی کچھ آسان ہو جائے گی چونکہ شہر کا مشورہ تھا رد نہیں کیا گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے اور تخواست دینے اللہ کا کرنا نبی گھر میں تشریف فرمانے ہیں ام المومنین حضرت فاطمہ سے ملی بیٹھیں کہ بابا سے کام تھا چلو پھر سے ایک نوایہ پر ہے کہ بتا دیا دوسرے کام میں تھا بگ بتائے واپس آئے حضور صفر سے واپس آئے تھکے ہوئے ہوں گیا آقا اور آن کا وقت ہوگا ام المومنین حضرت آئی شمدہ یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی کہہ رہے کہ کچھ کام فورا آقا چلے گئے کہ میری بیٹی کا کیا کام ہو سکتا ہے اے بیٹی آپ آئے کیا معاملہ ہے اس سے پہلے تعلق دیکھئے جو بیٹے بیٹے ہیں جو شوہر بیٹے ہیں جو بھائی بیٹے ہیں تعلق دیکھئے آپ کا تشریف لائے حضرت علی مصطفیٰ شناس سے رسالت شناس سے حضور نے فرمایا بیٹی کچھ کام ہے اس سے پہلے کہ حضرت فاطمہ پہ بات آئے حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ کام زیادہ ہے میں آپ کے پاس اتنا کہا حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ فاطمہ کی خواہش نہیں یہ مشورہ میں علی کا تھا کہ جو کچھ کہنے تجھے کہیں خلطی فاطمہ کی نہیں ہے یہ میں علی کی خواہش حضور مسکرائے کا کیا کہ کام سے تھک جاتی ہے بچے بھی ہیں کام بھی ہیں تھک جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اللہ اللہ کیا مصطفیٰ تجھے نوکرانیوں سے بڑھ کر بات نہ تک فرما ہے بانیوں سے بڑھ کر کیا اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فاطمہ بس اتنا کر لیا کر دیر بھر کی تھکات کام کار بچوں کا پالنا اپنی جگہ پہ بس تیرا بابا تجھے وظیفہ عطا کرتا ہے تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ چونٹیس دفعہ اللہ اکبر پر تیری چتنی تھکاوت کوئی وہ رب دوبھ فرما دے گا امام صادق فرماتے ہیں کہ سو لفظ پنتے ہیں اور اللہ رب العزت ہزار مقبول رکاتوں سے بڑھ کر سما بتا فرماتا ہے اور میرے آقا نے تو فرمایا دنیا آخرت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد ایک تصمیح پڑھ لے رب تجھ سے راضی ہو جائے گا حضرت فاطمہ نے فرمایا مجھے اور کیا چاہیے اس کے بعد بس یہ وظیفہ ہوتا آج ہمارے اکابلین نے ہماری نماز کے بعد صحابہ نے اس وظیفے کو اپنا لیا کہ وہ وظیفہ کیا وظیفہ ہوگا جو نبی اپنی بیٹی کو عطا فرما رہے ہیں ہر نماز کے بعد یہی وظیفہ حضرت فاطمہ نے اس کے بعد نہ گلا کیا نہ سکوا کیا پہلے سے بھی بڑھ کر کام کاج کرنے لگے آئے کہ اگر اندر رہنے والے باہر والوں کا ہاتھ بٹھائیں تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ بھی حضرت فاطمہ تو زہرہ سمجھا گئی ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ سرم اکارت حضرت علی شہرِ خدا گھر تشریف لائے کچھ دنوں سے گھر میں کچھ کھانے کی نمی کے لیے نہیں تھا حضرت علی پریشان تھے دیوٹی تو حضرت علی کی تھی نا لباس مکان تو مت کی ذمہ ہوتا ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی پریشانی کو دیکھا تو راتوں کو جا کر سوت کاتا سوت بنایا یوں سمجھے رسی بنائی اور حضرت علی شہرِ خدا کو فرمایا میں نے کچھ سوت کاتا ہے بازار میں بیچو اور حسن حسین کیلئے کچھ کھانے کے لیے لے گا کئی دنوں سے پاتا ہے حضرت علی نے سوت دیکھا اب یہ گھر والوں کی کمانے میں مدد ہے اور یہ بھی حضرت فاطمہ سمجھا رہی ہے کہ باہر والے کاموں میں اندر کی بی بی کس طرح مدد کر سکتی ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے حضرت علی شہرِ خدا وہ سوت لے کے بازار میں یہ چھے دھرم کا وہ سوت بکا سوت وہ رسی چھے دھرم میں بکا ابھی گن کے سوچنے لگے کیا کیا لے جاؤں گھر میں پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے جو اللہ کے راہ میں میری مدد کرے مجھے ضرورت ہے کانوں میں آواز آئی قدم رکھ دے ایک طرف غسین کی بھوک ہے ایک طرف حضرت کی بھوک ہے یہ کمائی بھی خاتون جنر کی ہے دوسری طرف اللہ کے یام پہ مانگنے والی کے چونکہ گھر میں اختیار تھا یہاں اختیار نہیں تھا فوراں بغیر دیکھیں چھے درم سائل کو دے دیے جاؤ تم اپنی ضرورت بوری کرو اور سوچنے لگے کہ گھر کس بات سے تسلیح ہوگا کیا جواب دوں گا خالی ہاتھ بازار سے پلٹے گھر کی طرف جا رہے ہیں تہزی سے ایک شخص بازار میں داخل ہوا ہاتھ میں خونصورت اوٹھے علی کو دیکھ کہ علی اوٹھ لوگے حضرت علی خالی جیب کو دیکھ کے سوچتے ہیں خالی ہاتھ سے تو سوڈے نہیں ہوتے اس سے پہلے کہ حضرت علی جواب دے نہیں بیچنے والے نے کہا نقد نہیں دیتا پرسے پہ بے پا اوٹھ آج لے لو پیسے جب مرضی دے دینا حضرت علی نے جھٹ فیصلہ کر لیا بیچنے والے نے اوٹھ کی مہار پکڑا دی بینا کچھ ایڈوانس دیئے اوٹھ کرزے پہ لیا اور ابھی پھر بازار کی طرف بڑے ہیں سامنے سے پھر خوبصورت شخص آیا سودہ تیہ ہوا کہ اے علی اوٹ تیرا سو درم جب بنے جیب میں ایک درم نہیں سو درم جب بنے مجھے دے دینا مولا کائنات نے اوٹ لیا اوٹھ نہیں لی پھر بازار کی طرف بڑے سامنے ایک اور گاہ کھا رہا ہے علی کو دیکھ کے کہ علی یہ اوٹ مجھے پسند ہے بیچو گے میں ابھی ایک سو ساٹھ درم دیکھ کہ تم سے اوٹ خریدنے لگا ہوں حضرت علی نے قیمت نہیں مانگی بازار نے بولی نہیں لگی بیچنے والے نے خود دے دی علماء جانتے ہیں بے اور مشتری جس قیمت پر راضی ہوں وہ جائز ہے چاہے وہ لاکھوں گناہ ہو چاہے وہ زیرو ہو بے اور مشتری جس قیمت پر راضی ہو جائیں وہ جارز ہوتی ہے وہ منافع حلال ہوتا ہے اس میں دھوکہ نہ ہو اس میں مجبوری سے فائدہ نہ ہو یہ کئی تاجروں اور کئی گاپوں کے لیے بھی اصول غور کریں اس مرد حضرت علی نے چھپ کر کے ایک سو ساٹھ درم پکڑے اور فوراں منڈی میں نہیں آیا بڑا باکمال بندوں منٹوں میں منافع کمال آج ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بڑا باکمال منافع رب دیتا ہے کاروباروں کو اروج رب دیتا ہے یہ دھوکوں سے فراد سے نہیں ہوتا یہ حلال کی کمائی سے ہوتا ہے پتہ بولے کائنات نے ساٹھ درم ہاتھ میں ساٹھ لوٹا دیئے کہا یہ رب کا وعدہ ہے چھے دیئے ساٹھ لوٹا دیئے ساٹھ درم شکھانا خریدہ اپنے بچوں کے لئے پڑوشیوں کے لئے صحابہ کے لئے رب کا دیا ہوا ہے یہی اصول ہے کہ تم دین پہ خرج کر اللہ اور عطا کر دے گا حضرت علی شہر خدا گھر تشریف لائے تو آقا نے فرمایا سودے کا حال تم بتاؤ گے کہ میں بتا دوں حضرت علی کو میرے آقا نے فرما یہ ساتھ تمہارا اپنا حصہ تھا سو قیمت آتا ہو گئی علی پتا ہے معاملہ کیا ہوا تھا جب تم نے فاطمہ کی قبائی چھے درم رب کے را میں دی یہ فاطمہ کے ہاتھ کا قبال تھا کہ تجھے ساتھ درم مل گئے اور کسی فرشتے کا ایسا وہ جو اونٹ بیجنے والا تھا وہ کوئی بندہ نہیں تھا وہ رب کا بھیجا ہوا جبریل علیہ سلام تھا اور جو خریدنے والا تھا وہ میکائیل علی سلام تھا اور اے علی یہ خیال نہ رہے کہ فرشتے احسان کر گئے وہ جو درمیان میں اونٹ نہیں تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی وہ تیری گھر کی اونٹ نہیں ہے یہ وہ اونٹ نہیں ہے جس میں حشر میں فاطمہ نے سباری کیلنی ہے اللہ نے تیری بیوی فاطمہ کے لیے جو اونٹ نہیں پیدا کی تھی وہ زمین میں تیرے دکھانے کے لیے لائی گئی تھی